نارون سے ودایک دادا رام کمار گوتم سے بھری صبح میں ایک محلہ نے اس سمیں استیفہ مانگ لیا جب وہ منچ کے مادہم سے اپنی بات کہہ رہی تھی ہم آپ کو بتا دیں کہ نارون کی دادا دیوراس دھرم سالہ میں ایک کارکرم کا آئیزن کیا گیا جس میں نارون سے ودایک دادا رام کمار گوتم وے حیثار کے سانسد برجندر سنگھ کو مکھیتیتی کے روپ میں آمنتریت کیا گیا تھا برجندر سنگھ کے بولنے کے بعد جب دادا رام کمار گوتم اپنا سمبودھن دے رہے تھے اپنا بھاسن دے رہے تھے تو اس دوران انہوں نے پورو کہیں یا سورگیہ چودری برجندر سنگھ پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ جب وہ دیویلال کے ساتھ تھے تو ان کے ہاتھ میں بہت بڑی طاقت تھی وہ چاہتے تو نارون کا بہت بڑا وکاس کروا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے کیپٹن ابھیمنیو کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا انہوں نے کہا کہ کیپٹن ابھیمنیو کے پاس بہت بڑی طاقت تھی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے کام نہیں کروائے انہوں نے بھی نارون کا جتنا وکاس کروانا چاہیے تھا اتنا وکاس نہیں کروائے اتنا ہی نہیں دادا رامکمار گوتم نے اپنے دوارہ کروائے گئے چودری بوپندر سنگھ ہڈا کے سمیں کاموں کو جبردست گنوایا انہوں نے کہا کہ نارون کا بسٹین میں نے بنوایا دادا دیوراز پارک میں نے بنوایا کو لیز میں نے بنوایا تمام جو کاریہ ہیں ان کے دوارہ کروائے گئے چودری بوپندر سنگھ ہڈا کے سہیوگ سے یا الگ الگ سرکاروں میں تو انہوں نے جم کر جب ویاکھان کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کی بار میں ویدھائک نہیں ہوں میں یوزلس ویدھائک ہوں میں ویدھائک بننے کے اب کی بار کابل نہیں ہوں کیونکہ جو طاقت میرے پاس ہونی چاہیے تھی جو سوچ کر جنتا نے مجھے ووٹ دیئے تھے وہ پاور میرے پاس نہیں ہے اس لیے اب کی بار میں اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کر رہا ہوں تو اسی بات سے ناراض ہو کر کیونکہ دادا گوتم بار بار جن سبحاؤ میں اس طرح کے بھاسن دیتے ہیں کہ میں آپ کے کام نہیں کروا پایا میرے پاس پاور نہیں ہے میں بے وزے کا ویدھائک ہوں میرے پاس پاور نہیں ہے میں کام نہیں کروا پا رہا ہوں تو اسی بات سے پریشان ہو کر کہیں یا پھر اسی بات کو لے کر ایک مہیلہ جو کی اسی پنڈال کے اندر موجود تھی وہ کھڑی ہوئی اور دادا گوتم سے کہنے لگی بھری سبحاؤ کے اندر کہ آپ اسطیفہ کیوں نہیں دیتے دے دیتے جب آپ کے پاس پاور نہیں ہے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے آپ کام نہیں کروا سکتے جنتہ کی امیدوں پر کھرا نہیں اتر سکتے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اسطیفہ دے دیں پھر کیا تھا اتنا سنتے ہی دادا گوتم بھڑک گئے اور اس مہیلہ کو جم کر لطار لگائی انہوں نے کہا تاکہ آپ میرے سے اسطیفہ مانگ رہی ہیں آپ جرا ان سے اسطیفہ مانگئے جنہوں نے اس ہریانہ کو لوٹ کھایا جنہوں نے انیک گھوٹالے کیے ہیں آپ ان سے اسطیفہ مانگئے جنہوں نے پورے ہریانہ کو برباد کرنے کا کام کیا ہے آپ ان سے اسطیفہ مانگئے جو لوگ جات پات کی بات کرتے ہیں آپ ان سے اسطیفہ مانگئے جو برشتہ چار کی بات کرتے ہیں آپ ان سے اسطیفہ مانگئے دادا گوتم لگاتار اس محیلہ کو کھاری کھوٹی سناتے رہے اور وہ محیلہ بھی اپنی بات پر اڑک تھی کہ دادا جی جب آپ کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے کوئی پاور نہیں ہے آپ کوئی کام نہیں کروا پا رہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ استفاہ دے دیجئے جی ہاں ایسا واقعہ نارون کے اندر دیکھنے کو ملا جہاں پر ایک کارکرم کا آئیوزن کے آگا تھا وہاں پر تمام جو لوگ ہیں وہ موجود تھے سطرکھاپ کے بھی لوگ موجود تھے دادا دیوراز جی ہاں نارون کی دادا دیوراز دھرنسالہ میں اس کارکرم کا آئیوزن کیا گیا تھا اور اس آئیوزن میں کافی سارے لوگ پہنچے تھے دادا گوتم نے اپنی جم کر بھڑھاس نکالی اور انیک جو پہلے کے پورو پولٹیشن ہوئے جنہوں نے نارون ہلکے سے چناؤ لڑے ہیں یا جنہوں نے جیت حاصل کی تھی ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا نمبر دو کیسے چار بار بنائے عام لوگوں نے اور دوسرا کیپٹن ابھیبن میں ہوتے و سرکار کا مالک تھا اس کے کہنے سے آئیوزن کے جنج لگے ایس بی ایسی کے ممبر لگے بتانی کتنی نوکریاں کیا کیا لگایا اور وہ بھائی آتیوں کے تھے کہ بھائی میں نے تو بہت زیادہ کام کر دی ہے بھائی میں تو کچھ نہیں کر پایا تو ایمیریٹر سنگھ بھی کچھ نہیں کر پائے تو ایمیریٹر سنگھ نے کیا کیا چار بار بنے صرف ایک بار تحصیل بنائی ہے تحصیل اس کی بلڈنگ نہیں بنائی تھی اس میں تعالیٰ امراہ حتیٰ صاحب کے راج میں میں نے کہا بھائی تحصیل کس کام کی تب اس کی بلڈنگ نہیں ہے اس میں ڈھائزری نہیں کھتا تھا نہیں ایک دل پہلے ہسی داؤ تو زندگی رجیس کی گراؤ دار دونتا ہو کہ میں نے کہا دمیر تو ہے یہ نہیں بلہ طلاب ہے جانتو کہ یہ طلاب مدوایا اور تحصیل آج بنی ہوئی ہے میں نے بنوائی تھی اوڈا صاحب کہے کہ میں نے بنوائی تھی یہ جو کولیج منطور ہے کولیج میں نے کروایا تھا اور بھائی اپنے دے اپنے خود پتہ ہے جب سکون میں بالک دیا گرتے ساکھ بیچ کے دیا گرتے وہاں پارج میں نے بنوائی تھا یہ بس اٹھا میں نے بنوائی تھا میں بنوائی تھا پانچ سال بہت کوشش کر کے بہت تک کے تبنشہ کر کے دلائے امیلے بنا تھا جو بھائی بنا تھا صرف کامیرس نے کلکتی گرتے دیگی شکروتی شرپا وہ کچھ مانگے دیگی کہ وہ آج دیگی میریج پلیج کی جانتی اب یہ فیصلہ جنتہ نے کرنا ہے کی کیا دادا گوتم صحیح ہیں کیا دادا گوتم کو استفاد دے دینا چاہیے یا پھر دادا گوتم جو کہہ رہے ہیں کی میری سنوائی نہیں ہو رہی میں کام نہیں کر پا رہا تو ان کو منتری پد دیا جانا چاہیے بیرو ریپورٹ بندہ شریعہ